ساجی براسط کے اس پروگرام میں ہم روز کسی نہ کسی شاعر کا کوئی بہتی سا شیر آپ کی قطب میں پیش کرتے ہیں لیکن ہم آج آپ کو بتائیں گے کہ مشاعروں کے جو کیپٹن ہوتے ہیں جو مشاعروں کو کنڈٹ کرتے ہیں یعنی کی نازم مشاعرہ آپ تک کی ہسٹری کی ٹاپ ٹن نازم مشاعرہ کون رہے ہیں جن کی نظامت میں مشاعروں کی گارنٹی ہوا کرتے تھے کہ وہ کامیاب ہوں گے مشروع کرتے ہیں کاؤنڈاؤن لیکن پہلا آپ بتائیے دنیا میں سب سے بڑے نازم کے طور پر جانے جاتے ہیں پچھلی ایک صدی میں وہ ہیں کورمہین سنگ بیدی سہر صاحب پاکستان میں یہ تو ان کا جنب ہوا تھا لیکن اس کے بعد وہ ہندوستان میں آ پسے تھے ہریارہ میں وہ ڈی سی کے پوست پہ تھے بڑے پشاتی پوست پہ تھے اور ان کی نظامت میں چار چان لگتے تھے انڈیا اور پاکستان میں ان کی مقبولیت برابر کی تھی نمبر دو پہ ہیں پروفیسر ملک زیادہ منظور صاحب تھی ہیں بہت ہی بڑی علمی شخصیت تھے ہیڈ آف ڈیبارٹمنٹ تھے لکھنو یونیورسٹی کے مشاعروں میں چار چان لگا لیتے تھے اور کس انداز سے وہ شاعر کو بلاتے تھے کہ مزہ ہی آیا جاتا نمبر تین میں عمر قریشی صاحب رہنے والی ایک گورک پور تھے گورک پور ریلویز میں بھی نوکری کرتے تھے اور عمر قریشی صاحب پر تو کوئی جواب ہی نہیں تھا بہت ہی شاندار نازیم تھے ان کی خاص بات یہ دے کہ کبھی بھی ان کے ہاتھ میں فیرس نہیں ہوتی تھی بلکہ وہ ایک بار ڈائس پر نظر ڈالتے تھے کہ کون کون سا شاعر وہاں پر بیٹھا ہوا ہے اس کے بعد ان کا جو حافظہ تھا وہ بہت ہی کمال کا تھا نمبر چار پہنس سکلین حضر صاحب جیان سکلین صاحب کو ابھی کوئی جواب نہیں جا کول کرتا کہ رہنے والے تھے اور وہ بھی مشاعروں کی گارنٹی ہوتے تھے آدھا مشاعرہ تو وہ اپنے دم پہ لے کے چلتے تھے خاص بات یہ دے کہ سکلین صاحب اندازہ جب بھی کوئی شاعر آتا تھا تو اس کے پہلے دو تین شیئر پڑھتے تھے پھر جب وہ اپنے غزل سنا کے جاتا تھا تو پھر اس غزل کے وہ دو تین شیئر سناتے تھے اور اس کے رجعہ عمل میں وہ بتاتے تھے کہ زمین کے فلا شاعر نے فلا شیئر کہہ دے نمبر پانچ پہ انوار جلال پوری صاحب کیا نازم تھے کیا ان کو آواز بکشی تھی اوپر والے نے اور خاص بات یہ تھی کہ وہ اردو کے اتنے بڑے پوئٹ تھے انگریزی کے وہ لیکچرر تھے اور یہی نہیں گیتہ کا ٹانسلیشن انہوں نے جو ہے وہ کیا تھا بہتری نازم بلکہ میں یہ کہوں گی اس سریز کے آخری نازم تھے ان کے جانے کے بعد وہ سریز ختم ہو گئی اب تو جو سریز چلائی وہ دوسری پارٹ ٹو ہے اس کے بارے میں بھی کبھی چکر کیا جائے نمبر چھے پہ ڈاکٹر بشید بدھ صاحب جی ہاں جتنے بڑے وہ شاعر تھے اتنے ہی بہترین وہ نازم تھے ان کی نظامت میں بہت سارے مشاعرے ہوئے ڈاکٹر صاحب کا وہ مسکراتا ہوا انداز بات کرنے کا گفتگو ان کی جو تھی وہ بہت ایک کلاس کی ہوا کرتی تھی اگلی نمبر آتا ہے منور رانہ صاحب کا جی ہاں منور رانہ صاحب کے نظامت میں بھی مشاعروں میں چار چان لگے ہیں بڑے یادگار مشاعرے ہوئے ہیں ہوا کرتے تھے سامائن کو بالکل جو ہے وہ باندھ لیا نمبر آٹھ پہ ہے زبیر رزوی صاحب جی ہاں آل انڈیا ریڈیو کے یہ ڈائیکٹر بھی ہوا کرتے تھے اور اردو کے کیا کمال کے شاعر تھے خاص کر گیت گیتوں میں تو ان کو مہارت حاصل تھی جب بھی اسٹیج پہ آتے تھے تو گیت کی فرمائش ہوتی تھے لیکن نازم بہت اچھے تھے کیونکہ وہ آل انڈیا ریڈیو کے طرف ان کی آواز میں اور جو پوز لے کے بھولنا وہ بھی بہت شاندار تھا نمبر نو ہے کمال جائسی صاحب جی ہاں بہت ہی بہترین شاعر تھے علامہ کوسر جائسی ان کے والد تھے وہ بھی بہت بڑے شاعر تھے لیکن ان کی جو نظامت تھی اس کا کیا ہی کہنا بہت علاجبار نظامت کرتے ہیں نمبر دس پہ ہے راہی شہابی جی ہاں جائپور رائیسان کے بہت بڑا نام تھا رائی شہابی صاحب اور وہاں کی رائیسان کی جو سیکریٹیٹ ہے اس میں سچی والے میں وہ نوکری کرتے تھے نظم کے بہترین شاعر تھے اور اس کی ان کی نظامت کیا کمال کی تھی صحیح بات ہے بلکل صحیح بات